السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایک موسٹ امپورٹنٹ آپ کو بتا ایک چپٹر پڑھیں اور چپٹر نمبر فور گیسز والا ہے اور اس میں لیکچر نمبر ثری کی طرف ہم جا رہے ہیں بچو اس کے اندر ایک ڈیریویشن ہم پڑھیں گے جو کہ عام طور پر لانگ کوسچن اکثر اگزام میں بنتا ہے تو ہم اس کو ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں ٹاپک ہمارے پاس ہے ریلیشنشپ بٹوین کائنیٹک انرڈی اینڈ اپسلیوٹ ٹیمپریچر یا بورڈ میں یہ بعض دفعہ ایسے کوسچن آجاتا ہے ڈرائیو ریلیشنشپ بٹوین اپسلیوٹ ٹیمپریچر اینڈ کائنیٹک انرڈی تو بچو ہم اس کو ڈرائیو کرنا شروع کرتے ہیں ہم نے کل پڑھی تھی کائنیٹک ایکویجن تو ہم سب سے پہلے ایکارڈنگ ٹو کائنیٹک ایکویجن لکھیں گے ایکارڈنگ ٹو کائنیٹک ایکویجن بچو اگر ہم کائنیٹک ایکویجن دیکھیں تو ہم نے پڑھی یہ کائنیٹک ایکویجن کل پی وی ایس ایکول ٹو یہ میٹی میٹی میٹیکل فارم پڑھی تھی پی وی ایس ایکول ٹو ون اوور تھری ایم این سی سکیئر بار اس کو ایکویجن نمبر ون کہہ دیتے ہیں بچو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک مالیکیول ہے اور اس کی ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی تو ہمارے پاس ہم نیکس لکھتے ہیں فار ون مالیکیول آف گیس ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی ایس گیون بائی بچو کائنیٹک انرجی کی میٹی میٹی میٹیکل فارم تو آپ نے پڑھی ہوتی ہے ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی جو ٹرانسلیشنل موشنز کی وجہ سے آتی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے کے ہی اگر ہم پنجاب ٹیکس بک پاڑے ہوتے بچو تو ای کے باٹم میں کے لکھا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے ای کے باٹم میں ای کے لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسلیشنل کائنیٹک انرجی وہ بھی ٹھیک ہے ہماری بک کیسے اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کائنیٹک انرجی ایکول ہوگی ہاف ایم وی سکیئر کی جگہ سی سکیئر بار پٹ کریں گے کیونکہ یہ ایسی ویلاسٹری ہوتی ہے جو تمام مالیکل کی سیم رہتی ہے اس کو ایکویجن نمبر ٹو کہہ دیتے ہیں بچو اس ایکویجن کو ایکویجن نمبر ٹو کہہ دیتے ہیں جو میرے پاس ایکویجن نمبر ون ہے یہ جو ایکویجن نمبر ون ہے اگر میں اس کی رائٹ سائٹ کو ٹو سے ملٹیپلائے کر دوں ٹو سے ڈیوائیڈ کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیے میں اس لکھنے لگا ہوں ملٹیپلائنگ 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 اینڈ ڈیوائیڈنگ ملٹیپلائنگ اینڈ ڈیوائیڈنگ ایکویجن ملٹیپلائنگ and dividing right hand side right hand side of equation 1 by 2 کیا مطلب بچو جو ہمارے پاس جو equation 1 ہے اس کی right side کو 2 سے multiply کر رہا ہوں 2 سے divide کر رہا ہوں میت کا rule ہے کہ اگر اسی number سے multiply کرنے اسے divide کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لیے pv is equal to 2 over 2 ہو جائے گا into 1 over 3 mnc square bar بن جائے گا یہ یہ وہی equation ہے صرف اس کو 2 سے multiply کر دیا 2 سے divide کر دیا اگر میں اس کو rearrange کروں بچو تو اس کو اگر میں rearrange کرتا ہوں تو rearrange کرتے واقع یہ بن جائے گا pv is equal to 2 over 3 ایسے کر دیتا ہوں اور اس میں جو ہمارے پاس n ہے وہ بھی باہر لے آتا ہوں تو اب ہمارے پاس آ جائے گا n اس میں اندر آ جائے گا 1 over 2 mc square bar کوئی فرق نہیں پڑا بچو کیا کیا ہے کہ بچو 3 کو میں باہر لے آئے ہوں 2 کو ادھر لے گیا ہوں n کو بھی ادھر لے آئے ہوں تو multiply ہونے والی چیز 2 multiply 3 کریں یا 3 multiply 2 کریں answer تو same ہی آئے گا اس لیے multiply کرتے وقت چیزوں کو rearrange کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مجھے اس سے فائدہ کیا ہوا کہ بچو اگر میں اس equation کو دیکھوں تو اس equation میں جو half mc square bar ہے وہ k equal ہو جاتا ہے putting the value of putting the value of half mc square from equation 2 اگر میں equation 2 سے half mc square کی value put کر دوں تو یہ میرے پاس equation بن جائے گی pv is equal to 2 over 3 n اور اس لگہ پہ آ جائے گا kinetic energy یہاں پہ ہم kinetic energy پہ پہنچ جائیں گے بچو اس لگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو جو n ہے وہ number of molecules ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک مول میں number of molecules کتنے ہوتے ہیں evogadron number ہوتے ہیں تو اس لیے for one mole کے لیے for one mole of gas تو یہ میرے پاس جو n ہوگا وہ na equal ہو جائے گا n جو ہے وہ na equal ہو جائے گا اب اچھو گر ہم اس جگہ پہ چلتے ہیں تو na na کیا چیز ہے evogadron number اس کی value کتنی ہوتی ہے 6.02 into terrace power 23 molecules تو یہ میرے پاس اس equation کو equation number 3 کہہ دیتے ہیں تو بچو جو equation number 3 ہے میرے پاس کچھ ایسے بن جائے گی p v is equal to 2 over 3 na ہو جائے گا 2 over 3 na اور ساتھ ہی آ جائے گا kinetic energy یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 over 3 na kinetic energy بن جائے گا اس کو equation number 4 کہہ دیتے ہیں بچو یہاں پہ ہم رکھ گئے کیونکہ ہم نے ایک relation لگا ڈرائیو کرنا ہے kinetic energy اور temperature میں تو میں دیکھ رہا ہوں اس میں kinetic energy تو آ رہی ہے temperature نہیں آ رہا تو ہمارے پاس ایک ideal gas equation ہے according to ideal gas equation according to ideal gas equation اس کو general gas equation بھی کہتے ہیں بچو ideal gas equation جس کو آپ general gas equation بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک فارمولہ ہے PV is equal to nRT this equation is called general gas equation یا ideal gas equation اس equation کو یہی پہ چھوڑ دیا temperature میں نے لانا ہے یہ n moles کے لئے ہے for one mole of a gas for one mole of gas آپ کو بتایا کہ اس میں جو small n ہے وہ basically moles کے لئے ہے n is equal to 1 کر دیں گے ٹھیک ہے تو فار one mole of a gas یہ n mole کے لئے ہے تو فار one mole of a gas n is equal to 1 کر دیں تو PV is equal to RT بن جائے گا یہ equation number 5 کہلائے گی اب اچھو PV is equal to RT یہ ideal gas equation ہے for one mole of a gas جبکہ PV is equal to 2 over 3 n a kinetic energy یہ آپ کے پاس relation ہے for one mole of a gas کے لئے تو آپ ان دونوں equation کو 4 اور 5 کو compare کریں تو ان کی left side equal ہیں تو right side بھی equal ہوں گی comparing equation comparing equation 4 and 5 comparing equation 4 and 5 4 and 5 equation کو اگر آپ compare کرتے ہیں تو بچوں اس کو ذرا rearrange کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا اس میں 2 over 3 n a kinetic energy equal ہو جائے گا RT کے یہ ہو جائے گا اب اس میں kinetic energy ایک side پہ لے آتے ہیں تو kinetic energy کو کیونکہ ہم نے kinetic energy کا temperature سے relation نکالنا ہے kinetic energy ادھر ہی رہنے دینے ہیں باقی ادھر لے جائے تو 3 divide ہو رہا ادھر multiply ہو جائے گا 3 r t ہو جائے گا divided by کیا ہو جائے گا 2 n a جو چیز multiply ہو رہی ہے ادھر جا کے divide ہو گی تو 3 divide ہو رہا تو ادھر جا کے multiply ہو گیا اس کی ایک تو کبھی کبھی board میں آ جاتا ہے drive relationship between kinetic energy and absolute temperature یا کبھی یہ بھی آ جاتا ہے prove that kinetic energy is equal to 3 r t over 2 n a یہ بھی ٹھیک ہے بچوں اب اس میں اگر میں دیکھوں تو اس میں جو r ہے وہ ideal gas constant ہے n a avogator number ہے 3 or 2 ویسی constant number ہیں تو اسی لیے میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ ایک چیز اور بتا سکتا ہوں 3 r t over 2 n a یہ بچوں میرے پاس سارا constant ہو گیا اس کو میں k بھی لکھ سکتا ہوں یا اس کو میں constant کہہ سکتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ایک relation اور drive ہو جاتا ہے اور وہ یہ relation بنتا ہے kinetic energy is directly proportional to آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ constant put کر دیں اس پورے relation کی جگہ اور 7 t put کر دیں تو constant کو جب آپ ہٹا دیں گے تو kinetic energy is directly proportional to temperature kinetic energy is directly proportional to temperature تو یہ relation ہم نے یہاں پہ drive کر لیا اب بچوں اس کے اندر بچوں کو میں اکثر کہتا ہوں بچوں کیونکہ long question بنتا ہے 7 number ہوتے ہیں تو ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ آخر میں 3 point لکھنے چاہیے جیسے اسی میں میں heading create کر رہا ہوں بچوں اسی topic کے اندر conclion کہ آپ کس result پہ پہ پہنچے اس derivation کے بعد آپ کس بات پہ پہ پہنچے ہیں تو بچوں یہ بات ذرا سننی ہے تو ہمارے پاس ہے conclion 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 یہ ہے کہ بچوں پہلا point یہاں سے ہمیں پتہ کیا چال رہا ہے ہمیں یہ پتہ چال رہا ہے کسی بھی گیس کی جو kinetic energy کسی بھی گیس کا جو absolute temperature ہوتا ہے وہ basically اس molecule کی translational kinetic energy ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک point ہمیں کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس basically temperature of a gas ہوگا temperature of gas basically کیا ہوگا میں شارٹ شارٹ لکھنے لگا ہوں بچوں temperature of a gas basically directly proportional ہوگا یعنی temperature اس gas کا زیادہ ہوگا جب اس کے molecule کی جو translational kinetic energy ہے جس کو average translational kinetic energy کہتے ہیں average translational kinetic energy ٹھیک ہے اس میں کیا یاد ہوا بچوں temperature of a gas is directly proportional to average translational kinetic energy of the molecule second point بچے نے کیا یاد رکھنا ہے بچوں یاد رکھنا ہے بچوں liquid یا gases ان کے اندر جو آپ کو بتا ہے molecule freely move اور ان کے اندر جو movements پائی جاتی ہیں انہیں کہتے ہیں translational motions اور translational motions جو ہوتی ہیں وہ ان سے جو kinetic energy آتی ہے اسے ہم translational kinetic energy کہتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جو temperature of liquid یا gas or gas is due to translational due to translational kinetic energy of the molecule اب ہم بات کرتے ہیں بچوں solid تیسرا point is solid آپ بتا ان solid atoms are closely packed ان کے اندر صرف vibrational motions ہوتی ہیں molecule cannot move freely ہمیں پتا ہے کہ in solid molecule cannot move freely جو solid ہوتے ہیں ان میں molecule freely move نہیں کرتے تو جو solid ہوتا ہے اس کا temperature ہوتا ہے temperature of the solid جو ہوگا temperature of the solid substance جو ہوگا وہ directly proportional ہوگا basically vibrational kinetic energy کیونکہ اس کے اندر جو vibrational kinetic energy کے directly proportional ہوگا تو امید ہے بچوں کہ ابھی آپ کو یہ lecture آج کا